اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا موالج ہر بلیس ڈاکٹر محتاف علیہ وسلم ناظرین آج ہم بات کریں گے داکھ دبوں اور دانوں کے بارے میں ایسے لوگ جن کے چہرے پہ دانے ہیں دانے چاہے سرخ قسم کے ہوں سیاہ قسم کے ہوں یا پیلے رنگ کی پیپ والے ہوں اور دانوں کی وجہ سے وہ اپنے چہرے کے لے کے چہرے کو بڑا وہ پریشان ہیں وہ حساسیت کا اشکار ہیں یا حساسے کم تری کا اشکار ہیں ان کی شادی قریب ہے یا وہ کسی فنکشن میں شریف ہونا چاہتے ہیں یا وہ کسی سکول کالج کے سٹوڈنٹ ہیں یا وہ ٹیچر ہیں یا کوئی ہوس وائف ہے تو وہ سب لوگ جو دانوں کی وجہ سے پریشان ہیں چہرے کے لے پر ان کے دانے ہیں کالے رنگ کے ہیں سرخ رنگ کے ہیں پیلے رنگ کی پیپ والے ہیں کسی طرح کے بھی دانے ہیں طرح طرح کی کریمیں لگا کر ٹوٹ کے ازما کر اگر آپ کا چہرہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے تو دو چیزیں آپ کو بتائیں گے پہلے نمبر پہ چہرے پہ لگانے کے لیے ہم جو ایک ماسک ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور ایک کھانے کے لیے آپ کو بتائیں گے دو چیزیں ہوں گی کیونکہ جب تک آپ اورلی کوئی چیز نہیں لیتے یوز نہیں کرتے تو آپ خود کو فیٹ نہیں کر سکتے تو کچھ چیزیں آپ کو پریز بھی اس کی کرنی پڑے گی چھوڑنی بھی پڑیں گے تو اس طرح ہم اس ویڈیو میں تین طرح کی باتوں پہ ہم آج ہم آپ کے ساتھ ہم موضوع بحث ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ چہرے پر لگانے کے لیے ہم جو آپ کو ٹوٹکا بتائیں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم ایلویرہ کا جو گودہ ہوتا ہے ایلویرہ کی جیل وہ ہم لیں گے ایلویرہ کی جیل وہ جو کاسمیٹک دکان سے ملتی ہے وہ استعمال نہیں کریں گے آپ نے ایلویرہ کا جو پودہ ہے اس کی آپ نے کوئی چھے انچ کے قریب آپ نے اس کو کاٹ کر تو اس کے اوپر سے دونوں سائیڈوں سے آپ کسی چوری کے ساتھ اس کا جو گرین حصہ ہے وہ افتار کے اندر سے آپ گودہن کار لیں کم از کم دو ٹیبل سپون جو ہے گودہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ آپ کسی کٹوری کسی بھٹر میں ڈال کے آپ رکھ لیں اس کے بعد آپ ایک ٹیبل سپون حلدی وہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد آپ بدام کا جو تیل ہے وہ جو چائے والا چمچ ہے چھوٹا ایک وہ اس کے اندر ڈالیں اور ہس پہ ضرورت آپ اس کے اندر گلاب کا ارک جو ہے وہ آپ ڈالیں اور اس کو آپ کسی چمچ کے ساتھ حلاتے جائیں اس کو آپ اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اس کو آپ نے اتنا گاڑا رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے اس کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر یہ ٹھہر سکے اس کے اندر پانی آپ نے جو ارک گلاب ہے وہ آپ نے اتنا نہیں ڈالنا کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے آپ اپنے چہرے کے اوپر لگائیں تو یہ چہرے سے جو ہے وہ بہ کر نیچے آ جائے اور یہ ٹپکنا شروع ہو جائے اس کے اندر آپ اتنا آرک گلاب ڈالیں گے کہ یہ گاڑا جو ہے وہ ایک لیپ کی شکر میں آپ کے فیس کے اوپر ٹھہر سکے تو یہ آپ ہفتے میں کم از کم کوئی چار مرتبہ ضرور کریں چند دفتوں کا آپ نے یہ جو فیشل ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے چند دفتے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ ایک مجون ہوگی جوارش جالی نوز جوارش جالی نوز وہ آپ نے استعمال کرنی ہے جوارش جالی نوز وہ آپ استعمال کریں ایک چائے والا چمہ صبح ایک دفتہ اور ایک شام جوارش جالی نوز پنساری سے یہاں آپ کو میڈیکل سٹور سے آپ کو وہ مل جائے گی جوارش جالی نوز ایک چائے والا چمہ صبح پہر اور شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں یہ کھانے کے لئے ہے اور اس کی پرہیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو بیف ہے چکن ہے جو اس کے علاوہ کاربونیٹڈ مشروبات جو ہیں کوک پیپسی جو ہے اس کا استعمال بند کر دیں تلیوی چیزیں آپ استعمال نہ کریں اور پانی کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں اور پھل جو ہیں وہ زیادہ مقدار میں کھائیں اور کوشش کریں کہ آپ ٹائم پر سوئیں اور ٹائم پر اٹھیں اور پنجگانہ آپ نماز ادا کریں جب آپ وضو کرتے ہیں بار بار اپنا چہرہ آپ واش کرتے ہیں تو اس سے بھی جو دانوں کا مسئلہ وہ بڑا ٹھیک ہو جاتا ہے بڑی عطق بہتر ہو جاتا ہے دانیں نہیں بنتے تو آپ یہ چیزیں ہیں دونوں چہرے پر الگانے والی یہ استعمال کریں اور کھانے والی جو مجھون ہے یہ استعمال کریں تو جتنا بھی آپ کا یہ چیتر پرانہ مسئلہ ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دفتوں میں چہرہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے جا چاہتے ہیں اسلام علیکم